دوستو ٹیکنیکل واجت میں خوش آمدید آج میں آپ کو 3502i سسکو کے ایکسس پوائنٹ کا فل کنفیگریشن وغیرہ سکھوں گا کیسے اس کو فل کنفیگریشن وغیرہ کیا جاتا ہے اگر آپ میرے چینل پر کانڈی نئے ہیں تو کانڈ چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کا بٹن دبا دیجئے گا تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں 3502i کی فل کنفیگریشن وغیرہ جی تو دوستو یہ میرے پاس کمانڈ لائن وغیرہ لکھی ہوئی ہیں نوٹ پیٹ میں بھی آپ کو میں شیئر کر دوں گا سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے سٹارٹ میں جا کے ویرس کو سرچ کرنا ہے اس کی جتنی بھی فائر وال وغیرہ یا جو بھی چیزیں ہیں تو ان کو سب سے پہلے آپ نے آف کرنا ہے تو یہاں سے ویرس کو سلک کریں گے اور منیج میں جا کے میرے پاس ریال ٹائم وغیرہ سار چیزیں آف ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تی ایف ٹی پی سرور کو اون کرنا ہے یہ بھی آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈنگ کریں گے اور اس کو بھی سٹارٹ کر دیں گے یہاں سے میں نے اس کو سٹارٹ کر دیا ہے اب میں یہاں سے آپ کو چکھ کروا دیتا ہوں کہ میرے پاس کیبل جانا ہے لگی ہوئی ہے تو وہ کون سی پر ہے اور یہاں سے میں اس کو ایتھرنیٹ کو جانا وہ مینئول آئی پی دے دوں گا تو یہاں سے میں نے ایتھرنیٹ کے مینویل آئی پی کے لیے میں کو رائٹ کلک کر کے پراپٹی میں چلا گیا یہاں سے میں نے اس کو مینویل آئی پی لیڈی دی ہوئی یہ 10.0.0.2 25825 یہ آپ نے مینویل آئی پی دینی جس کے تھوڑ یہ کنفیگر ہوگا تو سب سے پہلے یہاں سے میں نے اس کو سب کو کلوز کر دیا یہ کمانڈ لائن ہے یہاں سے میں چیک کروا دیتا ہوں کہ میرے پاس کیبل کون سے پہ آ رہی یہاں سے میں پوٹی اپنٹ کروں گا اس کو سیریل یہاں پہ پوٹی کے اپشن بھی تین آتی ہے یہاں پہ سیریل آپ نے سیلیک کرنا ہے سیریل تری کوم تری یہ آپ کے پاس اندر آ رہا ہوگا ویڈوز میں مینج میں جہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سے میرے پاس سیریل آ رہا ہے فور وغیرہ تو میں یہاں سے دا پی سی کو رائٹ کلک کر کے مینج میں چلا جاتا ہوں جب پروپٹی وہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے کہاں پہ کون سی سیریل پورٹ پہ آ رہا ہے یہاں سے میں نے مینج کو کلک کر کے آپ کو چل دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ چیک کیجئے کہ کوم وغیرہ یہاں پہ پورٹ آ رہی ہے میرے پاس یہ میں نے آپ کو دکھا دیا یہاں سے آپ وہی سلیک کریں گے اگر نہیں آ رہے تو آپ جیسے یویس بھی لگائیں گے تو اس کے ڈرائیور وغیرہ اپ ڈیٹ کر دی جیگا تو ابھی یہاں سے میں نے پورٹ وغیرہ اپن کی ہے ابھی چیک کیجئے کہ راؤٹر میں نے لگایا ہوا ہے اچھا راؤٹر لگانے کے لئے سب سے پہلے جیسے آپ اس پہ آ جائیں گے پوٹی بے تو آپ کیا کریں گے کہ راؤٹر کو یہاں سے پیچھے ریسیٹ کا بٹن ہے ریسیٹ کا بٹن کو پیس کر کے رکھنا ہے اور پاور بٹن لگانا ہے جیسے پاور لگائیں گے تو آپ کے پاس یہ کمانڈ لینڈ میں سٹارٹ ہو جائے کمانڈ لینڈ میں آپ کے پاس یہ جیسے سٹارٹ ہو جائے تو آپ جو ہے نا یہاں سے نوٹ پیٹ سے کمانڈ کاپی کر کے اس کو فورمیٹ کریں گے سب سے پہلے آپ اس راؤٹر کا ریسیٹ بٹن تب تک نہیں چھوڑیے گا جب تک یہ اس کی لائٹ جو ہے نا ریڈ نہ ہو جائے یہ فورمیٹ موڈ میں تب تک آئے گا جب تک یہ ریڈ لائٹ میں آ جائے گا تو میں نے یہاں پہ اس کو پریس کر کے رکھا ہو جیسے دیکھئے میں نے ویڈیو میں چیک کروا دی یہ ریڈ آیا گیا اب میں یہاں سے اس کو سٹارٹ کروں گا اس کو تھوڑا سا میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے سب سے پہلے یہاں سے میں نوٹ پیٹ سے کمانڈ کاپی کروں گا فائل چیک کرنے کے لیے میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں یہاں سے میں نے پہلی کمانڈ وغیرہ جو ہے نا وہ کاپی کی یہاں پہ اس کو سائیڈ میں رکھ دے تاکہ دونوں نظر آ جائے یہاں سے میں نے دی آئی آر سپیس فلیش وغیرہ پہلی کمانڈ کاپی کیس میں آ جائے گا میرے پاس کے فائل اس میں کتنی ہے یہ الڑی فارمیڈڈ ہے آپ دوبارہ بھی چیک کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں یہ فارمیڈ کی اس کے بعد میں نے فائل چیک کر رہا اس کے بعد میں فارمیڈ کی کمانڈ کاپی کروں گا یہاں سے کاپی کر کے یہاں سے جیسے میں اس کو انٹر کروں گا رائٹ کلک کروں گا تو میرے پاس آلیڈی آپشن آ جائے گا یس کے لئے کنفرمیشن کے لئے یس میں نے پریس کیا یہ کچھ ہی منٹوں میں یہ فارمیڈ ہو جائے گا تو میں ویڈیو کو سٹاپ کر رہا ہوں اور جیسے فارمیڈ چیز دوستو یہ دیکھئے گا پورا فارمیڈ ہو گیا ہے کمپلیٹ وغیرہ میں اس کو آپ کو یہاں پہ چیک کروا دیتا ہوں اب میں دوسری دوبارہ فائل اس کی کوپی کروں گا اس میں ابھی میں نے ایتھرنیٹ کنک کر دی ہے راؤٹر میں یہاں سے میں پہلے چیک کروا دیتا ہوں کہ فائل ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس میں ایتھرنیٹ ابھی کنک کریں گے راؤٹر میں ایکسس پوائنڈ میں ایتھرنیٹ کنک کرنے کے بعد آپ یہاں سے ایتھرنیٹ کی کمانڈ وغیرہ کوپی کریں گے یہاں سے کوپی پہلے جب تک کہ ایتھرنیٹ کی کیول لگ نہیں جاتے تب تک آپ کمانڈ کوپی نہیں کیجئے کہ ایتھرنیٹ میں نے یہاں سے لگا دی ہے ابھی مینویل آئی پی بھی میں نے وہاں سے آپ کو دکھا دی تھی ویڈیو میں کہ آپ وہاں سے اس کو مینویل آئی پی دیں گے اس کے بعد ابھی یہاں سے میں نے ایتھرنیٹ کو کلک کیا تو میرے پاس ہنڈرڈ والا کنیکٹ آیا ہنڈرڈ فل ڈپلیکس میں آ گیا اس کے بعد آپ نے ٹی ایف ٹی پی والی کمانڈ کوپی کریں گے یہاں سے کوپی کر کے آپ جس رائٹ کلک کریں گے ماؤس سے تو وہ آٹو پیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں نے یہاں سے وہ بھی اسٹارٹ ہوگا اب یہ میں سوفٹر کی کمانڈ کوپی کروں گا یہاں سے کوپی کیے تو میرے پاس یہ اسٹارٹ ہو گیا کبھی کبھی یہ ایشو آ جاتا ہے کہ یہ اسٹارٹ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تو یا تو آپ نے کہیں آئی پی وغیرہ غلط دیوی ہے یا ٹی ایف ٹی پی آپ کا سرور جو نا وہ پروپر ورک نہیں کر رہا یا اس کے بعد جو نا آپ کے بعد وائرس وغیرہ یہاں پہ چیک کیجئے گا میں نے آپ کو ویڈیو میں دکھا دیا کہ یہ پورا میرا پاس کمپلیٹ ہوگا میں دوبارہ دوسری کوپی کروں گا لائن یہاں سے وہ انٹر کروں گا اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ کوپی کروں گا یہاں سے کوپی کر کے پیسٹ کرتا چلا جاؤں گا جی یہاں سے میں نے کوپی کر دی ہے کمانڈ وغیرہ یہاں تو یہ چیک کیجئے گا سٹارٹ ہو جائے گا اب اس میں جیسے میں بوٹ والی کمانڈ انٹر کروں گا تو یہ بھی سیم اسی طرح لمبی فائل ہے اس میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو میں اس کو بھی یہ فاس فار وڈنگ وغیرہ ویڈیوز کو کر رہا ہوں یہاں سے میں نے اس کو کوپی کر دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پاسفورڈ وغیرہ سیٹ کرنا ہے یہاں سے میں نے اس کا پاسفورڈ وغیرہ رکھنا ہے تو آپ اپنے حساب سے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں یا تو ڈیفولٹ اس کا رکھیں گے یہاں پہ آپ کے پاس بی پا جائے گی پاسفورڈ وغیرہ مانگی گا آپ پاسفورڈ وغیرہ سے اس کو اس سے رکھیں گے سی کپیٹل میں یہاں سے میں نے پاسفورڈ وغیرہ سیٹ کر دیا ہے اب یہاں سے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں این کی بینے فائل ابھی دوبارہ میں نے کوپی کی تھوڑا سی رہا رہا تھا انٹر کرنے کے بعد میں نے پاسفورڈ یہاں سے انٹر کیا پاسفورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ سے کہے گا کہ ایک ہی لائن میں آپ رکھیں اس کی جو لوگن آئی پی وغیرہ ہوا آپ نے اپنے مطلب کی رکھنا چاہے تو مقصد اپنے حساب سے وہ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں سے میں نے رکھی ہوئی ہے 10.0.0.1 اور اس پیس میں سب نیٹ ماسک وغیرہ بھی رکھ دیا ہے اب یہاں سے میں نے ایک ہی لائن میں کوپی کر کے یہاں سے انٹر کیا اور اس کے بعد میں بس اس کو ایکزیٹ کروں گا اس کے بعد آپ کے پاس لوگن پہ آ جائے گا یہ آپ کی کنفیگریشن ہو گئے اب آپ راوٹر کی سیٹنگ کرنا چاہے تو بالکل کر سکتے ہیں بروزر پہ جا کے یہاں سے میں جون آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہاں سے آپ 10.0.0.1 لکھیں گے جو آپ نے آئے پی دی یہاں پہ ایڈوین کا پاسفورڈ سیسکو ہے سبال میں اور پاسفورڈ جو آپ نے سیٹ کیا تھا سی کیپیٹل میں اس کے بعد آپ کے پاس یہ چیزیں آ جائیں گی تو آپ کے پاس چیکھیں گے یہ 2.4 اور 5 گیگا یہاں سے میں چیک کروں گا یہاں سے ایزی سیٹ اپ میں چلا جاؤں گا اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تک آپ کو نظر آ جائیں یہاں سے ایزی سیٹ اپ میں کلک کریں گے یہاں سے پہلے ہم اس کو نام جو ہے نا وہ سیٹ کریں گے جس نام سے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے سیٹ ایڈی رکھیں گے نیچے 2.4 گیگا کا اور 5 گیگا کا یہاں سے میں نے سیٹ ایڈی رکھ دی ہے اس کے بعد یہاں سے انیبل ویلین وغیرہ کروں گا اور یہاں سے پاسورڈ وغیرہ سیلیک کروں گا پاسورڈ جو اپنے حساب سے رکھنا چاہے تھے یہاں سے اوکے کریں گے اس کو یہاں سے پاسورڈ رکھ کے اس کو اپلائے کر دیں گے تو یہ آپ کا سیٹ ایڈی اوکے ہو جائے گا اپلائے کر دیا میں نے یہاں پہ اوپر چیک کیجئے گا یہ میرے پاس یہ کھالی آ رہا تھا تو میں نے یہاں پہ آپ کا نام جو اپنے ایڈ کی ایسیس ایڈی ہوا گیا اب 5 گیگا بھی کرنا چاہے تو بالکل وہ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو دونوں چیزیں چیک کروا دیتا ہوں اب یہاں سے ہم سمری میں جائیں گے اس کو انیبل کریں گے 2 گیگا کو میں فیلال ابھی 2 گیگا آن کر رہے ہیں چکیئے اگر میرے پاس ابھی ریڈ آ رہا ہے تو اس میں جا کے پھر میں یہاں سے سیٹنگ میں جاؤں گا سیٹنگ میں جانے کے بعد اس کو میں یہاں سے انیبل کروں گا یہ بھی ڈیسیبل ہوئا انیبل کرنے کے بعد نیچے آ کے اس کی بیسٹ رینٹ سیلیک کروں گا میں تاکہ اس کی اور یہاں سے میں اس کی چینل ماسک اگر یہ سیلیک کریں گے اس کے بعد ڈی بی آئے ہم رکھیں گے ڈی بی آئے رکھے اس کو کو اپلائے کریں گے تو یہ گرین ہوگی آپ کے پاس اس اسٹی آئی ڈی شو ہو جائے گی یہاں سے میں نے اس کو اپلائے کیا یہاں سے ڈی بے رکھ کے اوکی کر دیا میں نے نیچے اپلائے کا اپشن آ جائے گا آپ کے پاس یہاں سے اوکی کریں گے اوکی کرنے کے بعد آپ کو چیک کیجئے گا یہ سموری میں دوبارہ جائیں گے پہلے یہ ریٹ تھا اب یہ گرین ہو جائے گا میں دوبارہ اس کو ری لوڈ کر دیتا ہوں شایدہ ہون نہیں ہوا دوبارہ میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں سے دوبارہ جا کے سیٹنگ میں جائیں گے سیٹنگ میں جا کے یہاں سے اس کو دوبارہ میں اینیبل کروں گا اور سیم جو انا بیس ٹرینٹ سلک کریں گے یہاں سے چینل سلک کریں گے چینل کے بعد چینل یہاں سے ڈی بی آئی ہم دیں گے اور یہاں سے اپلائے کریں گے اپلائے دین ہو کے تو ابھی چیک کیجئے گا یہ آپ کے پاس اینیبل ہو گیا ہے سموری میں یہ گرین ہو گیا ہے اب یہاں سے اگر آپ سوائی فیل سرچ کریں گے تو جس نام سے آپ نے سیٹ کیا تھا ہوا جائے گا یہ چیک کیجئے گا یہ سیس ایڈیا ہے رہی اور یہاں پہ پاس اوڈ ہو گیا ہے یہ فل کنفیگریشن ہے اس میں آپ ایکسس پائنٹ وگرہ جو بھی چیزیں کرنا چاہیں تو بلکل کر سکتے ہیں اس میں پوری کمپلیٹ سیٹنگ ہے فائیو گیگا بھی ابھی میں نے اینیبل نہیں کیا تب ہی ریڈ ہے میرے پاس اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو کنڈی چینل کو لائک اور سبکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ